اسلام علیکم دوستو لے دوستو آج ہم آپ کو ایک نئے مقام کی سیر کروانے جا رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں حافظ آباد میں حافظ آباد میں ہم اپنے گھر سے نکل رہے ہیں کیونکہ لاہور میں شور شرابہ جس طرح کے وہاں پہ معاملات ہیں انسان سوچتا ہے کبھی کوئی ایسا دن ہو کہ چلے سیر کو نکلے ذہن سکون کے لیے تو آج ہم نے پھر فیصلہ کیا موسم بھی بہت اچھا تھا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ آج ہم جو ہے آپ کو جو حافظ آباد کی بہت مشہور جگہ ہے بہت خوبصورت سیرگاہ بنی ہوئی ہے لیکن وہاں پہ انتظامات پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو لے کے چاہ رہے ہیں ہم آپ کو ہیڈ ساگر حافظ آباد یہ ساگر کلان کی طرف ہم جا رہے ہیں یہاں سے چھے کلومیٹر جو ہے وہ ساگر کلان ہے اور یہ جو روڈ جا رہی ہے یہ روڈ کی ایک سائیڈ پہ جو ہے آپ کے بائیں طرف جو ہے وہ نہر ہوگی اور دوسری طرف یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی عبادیاں جو ہے بان رہی ہیں ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ لاہور سے یا موٹروے سے آنا چاہتے ہیں تو موٹروے سے آپ خان کا ڈوگرہ پہنچیں خان کا ڈوگرہ سے حافظ آباد جو ہے وہ پچیس کلومیٹر کے راؤنڈ آباؤٹ ہے اور پچیس کلومیٹر حافظ آباد پہنچنے کے بعد تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ حافظ آباد سے یہ چھے کلومیٹر ہے یہ آپ کو ایسی خورت جگہ دکھا رہے ہیں حافظ آباد کی کہ اگر کوئی کوست ہمارے ہیڈ یا سیر کرنا چاہتے ہیں نہر کی یا جس طرح ہیڈ قادر آباد ہے ہیڈ بلو کی ہے اسی طرح حافظ آباد میں جو پریپ ترین ہیڈ آباد کی ہے ہیڈ ساگر حافظ آباد ہاگر حافظralہ ہیڈ ساگر حافظ آباد ہیڈ ساگر حافظ اور كفی طور پر ہیڈ ساگر محجب توین كوان Melہ اگرحہو 撤ت preventا یا جد لوین distanz میں آپ ہم پوچ یا آپ ساگر چھے آپ یا بطور چھے گربے جو بھی حافظہ بارد میں آتے ہیں وہ یہاں سے سب سے پہلے تو ہے ہے ساگر میں یہ گھول زفر کا جنسلال ہے یہاں پہ سکھل کپے کھاتے ہیں وہاں پہلے ہیں یہاں پہلے ہیں اور سب سے پہلے ہیں اور مزیدار کیا رہے ہیں تو حلی صاحب ماشاءاللہ بڑا شوار خونسوں میں بھول ہے اور ہے کسی دسوں کے گھول کپے دی سکھلے ہیں اور کیسا کسی تزام کی تاہر ہے اپنی مرگی ہے جناب اپنا نالے صفائی رکھنا زیادہ فرم بھی ہے یہ لوگ پڑے سامنے میں ہارچی صاحب کی ہے نہیں یہاں اچھا مائن کی آفظہ بارد صاحب ماشاءاللہ انہیں کراکری اچھی ہے گی ہونا کسمر اچھا ہے گا یہاں مطلب ہے تسری سے چٹھنیاں میچنیاں ہار چیزاں ایک محول اور جیس طرح گول کپے ہیں دی مختلف جگہ دے پڑے گا یہاں تمہاری جنگی ہے مائن دی انہیں یہاں ماشاءاللہ کی کی تیاری طرح گول کپے ہیں؟ ساڑے کو دو قسم گول کپے ہیں ایک سپیشل گول کپے ہیں ایک سپیشل گول کپے ہیں سپیشل گول کپے ہیں سپیشل گول کپے ہیں سوگی، مغز، گریبورا، گرین جلی، ریڈ جلی، مائن دی بادام ہیں شیشے نہیں کرا کری ہیں، ساڑے یہ چیزا ڈبا ہے کیا بات ہے وہ ساڑے کو بھیلے بھیلے، ہر چیز ہے بھیلے بھیلے لو جناب، اسی ان گول کپے کھان لگے ہیں ناظرین کے کسی میں دیکھو کہ اے گول کپے کس طرح پیار ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ، اینا جن لذتِ حوالنا اسی ان خواہ کے ہی دانساتے ہیں موسیقی 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 ناظرین اب ہم گول گپے ہمارے سامنے مجود ہیں تو ان کو کھانے سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ حافظ قاسم عصاق بھٹا صاحب ہے ہم ان کی جو قرط ہے تلاوت وہ سنتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت ویو ہے ہیڈ ساگر کا ہیڈ ساگر میں یہ دیکھیں ایک نہر وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے وہ دریائے جیلم سے آ رہی ہے ہیڈ قادراباد اور ہیڈ قادراباد سے وہ نہر جو یہاں پہ پہنچ رہی ہے ہیڈ قادراباد علی پور چٹھا میں واقع ہے وہاں سے وہ نہر یہاں پہ پہنچ رہی ہے یہاں سے وہی نہر جو ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نہر ہیڈ بلو کی طرف جا رہی ہے اور یہ نہر شیہ پورا سے فروکاباد فروکاباد سے دریائے راوی میں یہ نہر جا رہی ہے اور ناظرین آپ کو دوسری نہر دکھا رہے ہیں اس کے اوپر ہے ایک وہ نیچے سے نہر جا رہی ہے ایک اس کے اوپر سے ہے آپ کو کیمرامین ابھی دکھاتے ہیں وہ بھی جو نہر ہے وہ بھی چناب سے جو ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے ہیڈ ساگر میں یہاں سے یہ نہر ہوتی ہوئی یہ سارا ذریعی رکبہ ہے جو یہ نہر فیسراباد چنگ دیگر علاقے کو سراب کر رہی ہے یہ ہم آپ کو جو ہیڈ ساگر پہ دو نہریں ہیں ایک اوپر کا منظر دکھا رہے ہیں نہر کا ایک نیچے کا منظر دکھا رہے ہیں باقی ہم آپ کو مزید تفصیلات دکھاتے ہیں کہ اگر یہاں پر چھوٹا سا ڈیم بنایا جائے جو اس علاقے کو حافظ آباد اور اس کے دیگر جو علاقے ہیں جتنے گاؤں ہیں ان کے لیے بجلی پیدا ہو سکتی ہے لیکن جو سیاسی اقتدار میں لوگ ہیں انہوں نے آج تک اس طرف کوئی توجہ نہیں دی اگر حکومت اس طرح کے مختلف چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے جائیں تو وہ ان علاقوں کو بجلی مہیا کر سکتے ہیں جس طرح چینہ اور انڈیا میں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے گئے ہیں دیکھیں اس طرح پانی بھی ضائع ہو رہا ہے لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت جو ملک میں لورڈ شیٹنگ کا حال ہے اس حال سے بچنے کے لیے جو ہے یہ طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہم آپ کو ہیڈ دکھا رہے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو پارک بھی دکھایا پارک کے ساتھ یہاں بہت اچھی سیرگاہ بن سکتی ہے لیکن یہاں پہ ان حوالے سے کوئی خاطرخواہ جو ہے وہ جو نہیں دے رہے ورنہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو شہری ہے جو گرمی سے بحال ہو کر لورڈ شیٹنگ سے بحال ہو کر وہ جو ہیں یہاں پہ ہیڈ ساگر کی طرف جوہاں انہوں نے روح کیا ہے جن کی کسی اعتداد آپ کو ہیڈ ساگر کے چاروں طرف نظر آئے گی چلیں ہم آپ کو نیچے کا منظر دکھاتے یہ دیکھیں ناظرین یہاں پہ پانی کا بہاؤ ہے جہاں پہ پانی کو رو کر نیچے کی طرف جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ سارا پانی جو ہے دریائے جیلم سے ہیڈ قادراباد میں آ رہا ہے ہیڈ قادراباد سے یہ پانی جو ہے حافظہ باد ہیڈ ساگر میں پہنچ رہا ہے یہ دیکھیں پانی کی سپیڈ آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے یہاں پہ اگر بجلی کی تربینیں لگا دی جائیں تو یہاں پہ خاطرخواہ جو ہے بجلی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں یہ نیچرل چیزیں ہمارے ملک میں وجود ہیں لیکن اکمران جو ہیں ان کی آنکھوں سے اوجل ہیں وہ اس طرح توجہ نہیں دے رہے دیکھیں یہاں پہ اگر بجلی کی تربینیں چھوٹے چھوٹے اگر ڈیم بنا دیا جائیں ایسی جگہوں پہ کیونکہ پنجاب میں ایک نہری نظام بہت خوبصورت نہری نظام ہے اگر اس نظام کے تحت حکومت چاہے تو چھوٹے چھوٹے بجلی گار بنا سکتی ہے تاکہ جو وہاں پہ علاقے ہیں ان علاقوں کو بجلی فرام کی جا سکتی ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے وہ بھی سیرگاہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ بھی سیرگاہ آپ کو نظر آئے گی لیکن بعد قسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ حکومت کی طرف سے جو ہے کوئی ایسا انتظام نہیں کیا گیا اگر حکومت یہاں پہ اچھا پارک بنائے یہاں پہ اچھا ریونیو کٹھا ہو سکتا ہے جو ڈسٹرک کے کام آ سکتا ہے تو ہم یہی چاہیں گے کہ حکم کو اقتدار کو کیوانوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو حافظہ باد کے انکبران ہیں ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے تو ہم اتنا خوبصورت ویو آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پہ پانی کی آواز سنیں سناٹا سنیں یہاں پہ نیچرل جو اکسیجن ہے وہ موجود ہے اور یہاں پہ بہت خوبصورت محول آپ کو نظر آئے گا ہر طرف ایک قدرتی جنگل نظر آئیں گے ایک قدرتی مناظر نظر آئیں گے آپ کو حریالی نظر آ رہی ہے یہ وہ خوبصورتی ہے جو ہر جگہ نہیں موجود ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ حافظہ باد میں ایک جنت کا ٹکڑا ہے موسیقی